موسیقی اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھانے کے لئے جو کتاب دی جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُو بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قرآن سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تو اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو تورات اور قرآن سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہو کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے جب تک اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی تو تورات بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی تھی قرآن نے یہ دعویٰ کیا وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِيمَ عَمَّ وَاضِعِهِ یہود یہ کرتے تھے کہ تورات کے کلام کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا کرتے تھے آیت کا جو مفہوم تھا اس کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے جو اللہ نے لیا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے کر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا شخص جو کتاب اللہ کو جانتا ہے وہ تفسیر کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بے وقوف بنا رہا ہے یا صحیح تفسیر کر رہا ہے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی تفسیر بیان کرے گا ہم اپنی عقل سے سوچیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط تو بتاؤ یہود جب تورات میں تحریف کیا کرتے تھے اس کی آیتوں کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے پر وہ تحریف کامیاب بھی ہو جاتی تھی تو عوام بے وقوف بنتی تھی اقل استعمال کرنے کے باوجود جب ہی تو وہ تحریف ان میں پنپنے لگی تھی پڑا لکھا آدمی اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بات کو گھما سکتا ہے آج بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پیش کرے آپ کے سامنے گھمائے ان آیتوں کو اور آپ اس کی وجہ سے بے وقوف بن جائیں تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود سے پروپر طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ اسلاف سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی کوئی ایسی رائے تو نہیں لے کر آ رہا جو اسلاف کی رائے نہیں تھی یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی ایک علمی نکتے کی اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی آج بیان کا میرا یہ ٹاپک ہے نہیں جو ٹاپک ہے میں اس پر آ رہا ہوں تو قرآن اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمانے سے مراد نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے ان کے علاوہ کوئی دنیاوی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ اچھا سیدھا راستہ دکھائے اور واقعی نہیں ہے یہ بات تو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ کو فیزس کی کتابوں میں فیزس کے اصول ملیں گے میت کی کتابوں میں میت کے اصول ملیں گے سائنس کی کتابوں میں سائنس ملے گی لیکن آپ کو سیدھا راستہ وہ صرف کہاں ملے گا قرآن میں وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا اگر ملے گا تو قرآن سے اچھا نہیں ملے گا یہ قرآن کا دعوی ہے اب ہم چونکہ قرآن کو مانتے ہیں اس لئے ہمیں سیدھے راستے کو سمجھنے کے لئے وہ تمام باتوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لئے بتائیے جو چلنا چاہتے ہیں مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائیے مختلف انداز سے جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں بھئی ویڈیو نہ بنائیں یہ لکھا ہوئے نا سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے دیکھیں لکھا ہوئے کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں لوگ جبکہ دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لی آئے اب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے اس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اللہ کہتے ہیں جو مجاہدین ہیں ان سے میں نے جنت کا وعدہ تورات میں بھی کیا انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا کن لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں لیکن خوب سمجھ لیں کہ ہر آیت کا ایک موقع ہوا کرتا ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو بیان تو کبھی کر دیتے ہو لڑتے کیوں نہیں ہو یہ بھی غنیمت ہے کہ مان لیا کہ ظالم کے خلاف بیان کر دیتے ہیں چھا یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں کچھ قیام و طعام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں میں نے جب پہلے زمانے میں عمران خان کی تقریر کی تعریف کی تو میں نیچے کمنٹس پڑھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یعنی مجھے کہتے تھے حکومت سے پیسے کھاتا ہے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ اچھے کام کی ہیں اب بھی ایک آدمی نے لکھا تھا حکومت سے پیسے کھاتا ہے میرے بارے میں کچھ بھی کہہ دو گورمنٹ کی طرف سے کچھ کہنے پر پابندی نہیں بعض حضرات کلپ بنا رہے ہیں بقاعدہ ہمارے خلاف کہ اس نے تعریف کی تو اس تعریف کا مقصد خود سے ہی نکال رہے ہیں میں زیادہ کلپوں میں جاؤں گا تو بیان بھی ادھر ہو جائے گا اور آپ یہ سننے کے لیے آئے بھی نہیں ہے سیاست یہاں پہ کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا اصول بنا لیں اس کا تعلق دین سے ہے اب میں جو بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا میں بیسک اصولوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا وہ الزام لگاؤ جو قیامت کے دن افورڈ کر سکو ہم نے مخالفین پر کوئی الزام میں نے لگایا ہی نہیں میں نے مخالفین پر کوئی الزام لگایا ہی نہیں کہ مجھے اس کے ثبوت دینے پڑے تو مخالفت جب کسی کی کرو تو اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکو سمجھتے ہو نا ایک آدمی کسی دوسرے کے بچے کو چرسی کہہ رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ اس کی جیب سے چرس کی اس دن پڑیاں نکلی تھی اب جب اس پہ اشکال کیا جاتا ہے کہ تیرے اپنے بچے کی جیب سے تو ہیروین کی پڑیاں نکلی تھی تیرے اپنے بچے کی جیب سے کیا نکلی تھی ہیروین کی پڑیاں نکلی تھی اس کی تعویلات کر رہا ہے کہ وہ تو کسی نے رکھ دی تھی تو بھائی پھر وہاں بھی تعویل کر لو ہو سکتا ہے وہ چرس بھی کسی نے رکھ دی ہو بدنام کرنے کے لئے تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا سب کے سب اللہ ما شاء اللہ اللہ کسی کو بچا لے تو ان کے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اچھا جب میں ایسے تفسرے کرتا ہوں تو نیچے لوگوں کی کمیٹس ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو سیاست کا پتا وطا کچھ ہے نہیں آپ سیاست پر بات کیوں کرتے ہو سمجھتے ہیں نا تو ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی ایفورڈ کر سکے پتا ہمیں اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ہم کرتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں سمجھتے ہیں نا جو ہمیں پتا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ آگے کا پتا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ پبلک ایفورڈ نہیں کر پائے گی تو ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی اس لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگاؤ یہ سوچ لیا کرو کہ اس نے لگا دیا تو کیا ہوگا وہ توتے والی بات یاد رکھو نا وہ توتا نہیں تھا کیا ہوا ایک کسی کے گھر میں میں گیا تو توتا کہہ رہا تھا کیا ہوا اس کو یہ سکھایا تھا دوسرا علماء کا ایسا میسج دنیا کے سامنے کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اگر کوئی داڑی والا نبی کی بات کرے وہا بغیر داڑی والا کرے تو ہم اس کو غلط قرار دیں اس سے جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی نظر میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف داڑی والوں کو دین کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اگر کوئی عام آدمی اللہ رسول کی بات کر لے تو وہ غلط ہے یہ میسج جا رہا ہے پبلک میں یہ ایک گراؤن ریالٹی ہے تو اس میسج کی نفی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے اس لیے ہم یہ ٹاپک اچھالتے ہیں اس لیے ہم اس ٹاپک کو ممبر میں بیان کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتدار